سب سے پہلے جو الیکشن چلا ایک ازمائش تھی ہے جو پھرکا پرست بی جے پی نئے جو مینارٹیز پر ایسی ایسٹی پر جو ظلم اور غیر غلط خانون چار پرسنٹ ریزریشن جو نکال کر مسلمانوں پر جو ظلم کیے تھے سبر کے ساتھ اس دن کے انتظاری میں تھے سارے کرناٹک کی انسانیت اور سکلر لوگ کے گورنمنٹ کب نکال کے بھرکائیں اس کا ریزرٹ آپ سب کو معلوم ہے کانگریس کرناٹک کے اندر سو 136 سیٹ جیت کر ثابت کیے ہی آج بھی انسانیت اور بھائیچارگی کرناٹک میں باقی ہے جو پھرکا پرست طاقت اور پھرکا پرست پارٹیوں کو عوام یہ بار اچھا ریزرٹ دی ہے کہ یہاں انسانیت اور محبت کے اوپر کام کرنے کے لوگ کرناٹک میں ہیں میں محسور میں جو تین شیطرہ میں جو دو شیطرہ میں عوام زیاد تیدہ سے جو جتا ہیں میں پوری عوام کا اور الیکشن ڈیپارمنٹ کا پولیش ڈیپارمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک نیا اتیاس خائم کر کر ہمارے سوم شکر ساتھ بھی جتنا تھا بہت سکلر لیڈر تھے کہ ایر کے وہاں بھی جاگوہ میں کیانورس کرکوائیس ہے جیسا کہ ورنہ جتا بھی اجو بردرس اور ہمارے کارپیٹر ہمارے ساتھیاں سب ملکو جہاں جہاں کانگریس کو کیانورس کرنا تھا ہر علاقے میں کیانورس ہے اچھا ریزرٹ ہے اس پر یہ کیا اور شیطرہ کے اندر چند کم موٹوں سے اور یہ انشاءاللہ آئند آنے والے دنوں میں وہاں بھی کوشش کر کر وہ سیڈ بھی کانگریس کو جیتانے کی کوشش کریں گے سب سے بڑی بات خیسر بھی پوچھ رہے تھے سوال مانگ دپتی سی ایم اور منسٹروں کے آرے یہ ہمارا خیس آرہی ہے کیا بھی ایسا نہیں پورے کرناٹک کے اندر سب سے بڑی تیزاد میں میں سمجھتا ہوں ایک 88% مسلمان کرناٹک کے اندر ووٹ دیئے ہیں یہ کی ذات ایسی ہے ہر ذات کے ووٹ بٹے ہیں مسلمان کے ووٹ 88% کانگریس کو دینے کے بعد اتنے سیڈ جیتے ہیں ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ نو مسلمان جیت کے گئے ہیں اس میں منیمم چار سے پانچ منسٹر بنانا کانگریس پارٹی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کیونکہ ہمارے پرسنٹیج حساب دالے تو زیاد جیتنا تھا پھر بھی ہمارے ووٹ بٹے ہوئے ہیں کرناٹک کے اندر ایک ہی شیطرہ میں نہیں ہے وہ وجہ سے ہمارے نو ایم 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 جیت کے آئے اور پورے سمجھدار اور تجربے کار لوگی ہیں نو جو ایم 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 جیتے ہیں اس میں ایک دو نئے چھوڑے تو پورے تجربے کار اور یہ ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کرناٹک کے اندر آج اتنی تیزاد میں ووٹ آنا تو بہت سے وجہ آئی اس میں یہ وجہ ہمارے چامراج پیٹ کے ایم 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 بیزر زمیر آمد خان جو شٹار کیمپینر تھے چالیس سے پچاس شیطرہ میں ان کو جو ذمہ داری جی تھی اور کرناٹک کی مائنالٹی کے مسلمانوں کے ووٹ لانے میں وہ بہت بڑا رول ادا کرے ان کا بہت بھالی ان کا شیطرہ میں یک یا دو دن وہ ورکر ہیں پھر بھی پچاس پہ تین آزار لیٹ سے جیتے ہیں ان کا شیطرہ خود چھوڑ کر چامراج پیٹ شیطرہ میں ان کے چانے والے ان کے پارٹی ورکرز کام کیے ہیں پورے کرناٹک میں وہ یاترہ کر کے آج ایک سو پہیے ایک سو تیس پہ چھے سیٹ جیتنے کے لیے کہاں کی ایک جگہ زمیر بھی بھی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں اور کانگریس پارٹی کو ایک بہت بڑی طاقت زمیر بھی اگر کرناٹک کے اندر سب سے زیاد چاہت کانگریس پارٹی میں اور مسلمانوں میں ملی ہے تو پرس تو صدرہ میاں صاحب دوسرے بیزر زمیر آمد خان صاحب ہماری سب مانگ ہے عجو پردرس اور پورے کرناٹک کے مسلمانوں کی کہ زمیر آمد خان کو ایسا ایک موقع دے کہ پوری کرناٹک کی انسانیت اور مسلمانوں کی زیاد خدمت کرے کیونکہ آپ سب دیکھیں جہاں بھی مسیبات آتی ہے وہ بیزر زمیر آمد خان کو آج پورے کرناٹک کے اندر یاد کرتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں انگر کے ویسے سکسیت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری یعنی کہ کرناٹک میں آج تک ڈپٹی سی ایم بند کرنی ہے ہم تو سی ایم کی مانگ کرنا چاہیے ہمارے پرسنڈیج کے حساب سے وہ تو نہیں ہو سکتا اٹلیس زمیر آمد خان صاحب کے سرکھان کو ایک ڈپٹی سی ایم دینے سے ہوم مینیسٹر دینے سے آج بی جے پی گورنمنٹ رہے تک جتنا مسلمانوں پر ظلم کیا جتنے نئے نئے خانون لہ کر جو تقلیب دیئے تھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے زمیر آمد خان سرکیک جوشی لیب میں ایک تجربے کار اور دلدار اور سب کو ساتھ لے کو چلنے والے انسان کو اگر ڈپٹی سی ایم کانگریس پارٹی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے اندر یہاں ایم پی الیکشن میں پچیس سے زیاد ایم پی جیتانے کے واسط ہے اور مسلمانوں کا دل جیت کر اور مسلمانوں کے ووٹ زیاد لینے واسط ہے کانگریس پارٹی کو سولت ہوگی یہی اگزام ہے کانگریس پارٹی کا ہمارے خوم کا اگزام ہم دے دیئے ایٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ دے کر دے دیئے ابھی ان کا فرض بنتا ہے آپ ہمارے ان کے ساتھ ہم تھے ہمارے ساتھ ہمارے خوم کے لیڈروں کے ساتھ اور ہمارے خوم کو حق دینے کے اندر ہمارے خوم کو پاور دینے کے واسطہ ہے کانگریس کے ای کمانڈ کتنا آگے آ کر مسلمانوں کو چامراش پہ ٹیڈزہ کا مسئلہ تھا اسے جا کو سپریم پورڈ کو اید گیا لگا وہ کھالی ایمیلے بن کو تھے پاور نہیں تھا بی جے پی گورنمنٹ میں بھی کسی بات سے کسی کام سے کام پرومیرز دے ہوئے ہاں انہوں نے لڑائی لڑ پائے ایسے ان کو دینے سے پورے کرناٹک کے انسانیت اور دیلہ دلیتوں کی مسلمانوں کی بیک آرڈ کلاس کو ایک زیاد خدمت کرنے کا موقع ضمیر آمد خان میں وہ خوبی بھی ہے وہ جذبات بھی ہے وہ کرنے کی ایک طاقت اور عمت رکھتے ہیں میں کانگریز کے ہی کمان سے گزارش کرتا ہوں آپ یہ اس بار چار سے پانچ مسلمانوں کو اچھا بہترین منشری جنا ہے اس کے ساتھ بیزر ضمیر آمد خان کو آپ ڈپتی سی ایم بنائیں گے تو کانگریز کو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی طاقت آئے گی ایم پی ایلیکشن دوہزار چوبیس جو بڑا ایلیکشن آنے والا ہے اس میں کرناطک کے اندر پچیس سے زیاد ایم پی جیتانے کے واسط ہے مسلمانوں کے ووٹ کانگریز کو لے کو آگنا اور خالی ان کا شیطرہ نہیں پورے کرناطک کے پورے دو سو چوبیس شیطرہ میں بھی جا کر ضمیر آمد خان کو وہ طاقت ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ کانگریز کو لے کے آئے میں کانگریز کائی کمانڈ سے گزارش کرنا چاہتا ہو کہ صدرہ مہین صاحب دپٹی سی ایم بننا چاہیے بیزر زمین آمد خان کو آپ دپٹی سی ایم بنائیں گے تو عوام سے زیادہ کانگریز پلٹی کو فیدہ ہوگا آپ کا تعلق شہرے محسوس ہے شہرے محسوس میں جنار حلقہ ہے جنار حلقے میں سر دیکھئے صدرہ مہین صاحب بھی محسوس روالے ہم کو بمپر آفر ہے صدرہ مہین صاحب محسوس ورنہ سے جیتے ہیں وہ سی ایم بن رہے ہیں کون سی درہ مہین صاحب پورے کرناٹک سی ایم بن رہے ہیں کرناٹک سے جو سی ایم بنتا ہے پورے دو سو چوبیس شہتر کو وہ ہی سی ایم لیتا ہے رہا ہمارے ایم لے تنیر صاحب میں ان کو آپ کے مجھن سے مبارک بات دیتا ہوں چھے وام بار جیتے ہیں ہماری ان کی پرسنلی کوش نہیں اس لیے میں واپس لیا سار جب ضمیر آمد خان صاحب آ کر بولے جو سرجی صاحب مجھے فون میں بولے جو صدرہ مجھے فون میں ملتی ان کو بھی اچھی مینیسٹری دینا ہمارا مقصد وہی ہے ہمارا مقصد کیا ہے آج و لیول میں کون ہے دب تی سی ایم گئے بار دکھی مینیسٹر تھے زمیر آمد فون مینیسٹر تھے ورگ بورد مینیسٹر تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیئے یہ جب وہ فون مینیسٹر اور مینیسٹر مینیسٹر جو ورگ بورد مینیسٹر تھے تین سو لوگوں کو میسور کے پیشنٹ کو یک ایک لاغ روپہ جو آسپتال میں بیمار تھے اُن کو جا کر ہمار سمی کارپیٹر صاحب ایمیڈیٹلی شانچن کر آپ آسپتال لے دیدی دیئے اگر تنویر سیٹ صاحب بھی مینیسٹری دیتے تو ہم مہیسور کو بمپر آفر ایک طرف سی ایم سی رامی رامی صاحب ایک طرف ہمارے مل تنویر سی صاحب میں انکو بھی مبارک بات دیتا ہوں انکو بھی اچھا مینیسٹری دنے کے لئے آپ کے مادیم سے دیتا دیتے دوسرے پارٹی سی بیتر ان کانڈیٹ کو اگر مہوخہ کر کے دے گئے کانگریس والے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جنا میں 40 سے 50 کارپیٹر جیس چکتے کانڈیٹ کے اوپر لوکل ایلیکشن میں ڈیپیڈ ہوتا ہے کانگریس کا جو منیفیسٹ جو ہے جو جو وادے ہیں جنتہ کے اوپر کیا آنگریس ان پورے وادوں کو کرنے کے یہ خریم دی نہیں وہی دیکھیں آج خود سے لوگ امید لگا بیٹھے ایک ہمارا 4% کا بڑا مسئلہ تھا پہ اسٹے لگا ہے اب وہ رت کرنا چاہیے پہلی بیٹک میں رت کرنا چاہیے دوسرا اس بار کیا تھا خاص کر غریب تقوی کو ایک بڑی امید ہے دو آزار روپے جو گھر کے مستورات کو ہیڈ اپ دی فیملی کو دینے کا جو ہے دوسر یونیٹ کرین فری دینے کا ہے یہ پورا پورا کرنے کی طاقت تجربہ اور تین بار تیرہ بار وہ بڑا کام نہیں ہے سیدرہ مہی ساب کو اس لئے ہر آدمی کا ڈیمینڈ ہے کہ سیدرہ مہی ساب سی ام بن بن اسی کے سے پوری کا مسئلہ اور دیکھیں سر ٹارگیٹ میں ری سی اور بی جی پی کے مسلمان لیڈروں میں زمیر آمد خانی ہیں ان کو ہرانے کے لئے بہت بڑی طاقت کام کی اللہ غریبوں کی دعا سے ان کو جتایا ان کے اوپر ہی ایڈی او ایڈی ایڈی کا ریڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں دوسروں کے اوپر نہیں ہوا کیونکہ وہ مسلمانوں کے واسطے ہر ہمیشہ اپنی یمی لیکی بازی لگا کر بھی چام ری ایرزا مسئلہ ہو چار پرسنٹ کا وہی سے ان کو بنانے سے اگر پور نہیں سو اتنا خدمت کی ہے آپ کی اگر پور آئے گا پور دیئے تو بھی فائدہ نہیں سار سر سوال یہ ہے کہ حکومت کی جنیب سے تیم تپرہ این وکر لگا جگہ اور اسی اسی ٹی کو مرانے کے پروزل آیا ہے لیکن مسلمان کو ٹی ٹی سی مرانے کبھی بھی انگرس نے خیال نہیں کیا ہے سر دیکھئے آج ہمارے خوم بھی کتنا ظلم پانچ سال سے چلا ہے مسلمان کے اوپر مہین ٹی کسی خوم کے اوپر نہیں چلا ہے وہ ان کی یونیٹی ہے آج جو تین نام سامنے آرہے ہیں وہ ان کی یونیٹی ہے آج ہمارے میں بھی یونیٹی آرہی ہے تھوڑا دیری آرہی ہے پھر بھی اللہ کی ذات کو اور زمیر آمد خان صاحب کے کام کو اور کانگریس پارٹی کو خدمت کرتے آرہے ہیں جو ہائی کمنٹ سے ان کے تعلقات ہے ہمنا بھروسہ ہے کہ زمیر آمد خان صاحب اس بار اور اچھی منیسٹری لے کے آ کر پوری کرنا ٹیک کی عوام کی خدمت کریں گے یہ جو آپ سوال کی ہے تین نام مکل گڑا کا آرہا ہے لنگائت کا آرہا ہے ہمارا نہیں آرہا ہے ایک بار ہم اشار ہو کر ایک طرف ووٹ کر کر ریزلٹ 136 جیس آ سکتے ہے اگر وہ دنوں میں کارپریشن کے خوابات ہوں لے اس میں آپ کی کی تیاری آمگی اور اچھو رضان کی جانب سے جو ہے کتنے کتنے جو ہے امیدوال کھڑیں گے سر کارپریشن سر آپ سب کو معلوم ہے جب کارپریشن election چلا تھا تب ایک ہی کینڈیٹ دو جگہ کھڑانے کام مارا ستھ وارڈ نمبر 10 وارڈ نمبر 9 ہم کیا کیے ایک جگہ بس کر وارڈ نمبر 9 میں یہ کارپیٹ رکھ ہے کام کرنے کا جذبہ رہنا چاہی ہے پاور کی ضرورت نہیں اگر نیک نیت اللہ کی ذات پر امید رکھ کر اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ اس پر کامیاب بھی دے میری خوم میرا ایمان پیارا اگر خوم کو دیکھے اس بار سب آدمی بولے عجوب اکھڑ جانے سے بیجے پی آجائے گی کوئی ہمارے پر تغمت لگائے بیجے پی والے کھڑا دیئے ان کو ورک فوننے کے لیے مسلمانوں کے ورک فوننے کے لیے عجوب بیجے پی آدمی کھڑا رہے مسلمان کے ورک خود جائیں عجوب بیجے پی آجائیں اب میں بیٹ کر سچا میرا مد خان سب بی آکر مجھے بولے مجھے بھی طاقت تھی مجھے چار چانے والے تھے میرے پاس بھی وہ پورا تھا یہ جو کھڑے تھے اللہ کے فضل سے اتنی طاقت اُس سے کمیات زیاد تھوڑی بہت تھی میں بھی الیکشن لنے کی طاقت انہار شکرہ مجھے خدمت بھی کیا تھا لوگ مجھے چاہتے بھی تھے خوم کا مسئلہ آیا بی جی پی جیتنے کا مسئلہ لے کر علماء اکرام آپ کے سر کے سمجھ دار لوگ جب بولے مجھے میری خوم میرا ایمان پیرا ہے مجھے خال یہ کی ہے خدمت کرنا دکھی ادمی کے ساتھ کھڑا ہونا جو تکلیف میں اس کی آواز بننا جو بے گھر ہے اس کو گھر دلانا جو پریشانی گزر رہی ہے وہ پریشانی کا حل کرنا میں آپ کے مادیم سے ہمارے مل تنیر سیت صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور چھوڑی اجو بردر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خراب ہے ہر دیپارمنٹ سے ہر معاملے سے اس بار آپ کو اللہ اچھا موخہ دے گا ہمارے شیط کسی بازو کے شیط سے کم ہے ہمیں سب آپ کے ساتھ ہی اچھے کام میں ہم دعا بھی کریں آپ ساتھ بھی دیں گے پورا نرسیم راجہ کی عوام آپ کے ساتھ رہے گی دعا بھی کرے گی جتے پریش ہیں اس پانچ سال میں آپ حل کی ج اجو بردر کے طرف سے مبارک بات دیتا ہوں آئند آنے والے دنوں میں آپ کو اچھا بڑا موقع مل ہے اور اس شہط کے جو دولپمنٹ کے لیے آپ آگے آ کر سب کارپیٹ رو کو سب لیڈروں کو ابھی دیکھئے الیکشن ہو گیا پالٹی بازی ختم ہو گئی ابھی سب کے ایمیلے ہوئی ہے بی جندا دل کے ایمیلے بھی سب کے خوم پریشان ہے ہم امن چاہتی ہے ہم ایک بنا چاہتی ہے ہم سب بیک ہو کر ہم کی خدمت کریں جس کی حیث سے کتنی ہے اتنی کریں کارپیٹر کرے گا ایک شوشل ورک کرے گا ایمیلے کی طاقت لگا کر ایمیلے کار ڈولپ میٹ سمیلے سلام کارپیٹر کارپیٹر